نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چینل پر دوستو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں 30 سے 31 دسمبر کے لئے دینک راشفل آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں آپ کا آنے والا دن کیسا رہے گا پانچوی راشی لیتے ہیں لیو یعنی سنگ راشی سنگ راشی 29 دسمبر کو آپ دھن کے معاملے میں سفلتار جد کریں گے جو کچھ بھی پریاس آپ نے پہلے کیے تھے اس کا ریورس آپ کو ملنا شروع ہوگا یا آپ اپنے آپ کو ایسی سیچویشن میں پائیں گے جہاں دھن کس پرکار سے اپنی اور آکرشت کریں یا اب آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اس دن آپ اپنے پریاسوں میں سفل بھی ہوں گے سماج میں آپ کا سمبان بڑھے گا گھر میں آپ کی شکارتہ بڑھے گی لوگ آپ کی بات کو مانیں گے اور آپ کو سیریس لینا شروع کریں گے لیکن اس بات کا دھیان بھی رکھیں کہ آوش شکتہ سے ادھیک دکھاوا آپ کے لئے فائدہ من نہیں ہوگا اکتیس دسمبر آپ کے لئے بڑھیاں دن ہے اس دن ملن سار ویوہر آپ کا ایسا رہے گا جس کی وجہ سے لوگ آپ کی اور نہ صرف آکرشت ہوں گے بلکہ آپ سے مطرتہ بھی کرنا چاہیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک پرکار کی ادھڑ بل میں رہیں گے جس کی وجہ سے ہنڈرڈ پرسنٹ فوکس اس دن نہیں کر پائیں گے اگر آپ اپنے من پر تھوڑا نیانترن ستھاپت کرنے کا پریاس کرتے ہیں تو یہ بڑا فائدہ مند رہے گا لیکن اگر آپ اپنے من پر نیانترن ستھاپت نہیں کرتے ہیں تو آپ کا من آپ کو بھوت کال میں لے جا کر کے بیٹی ہوئی باتوں کی یادیں دیلا کر کے آپ کو تنگ کرنے کا پورا کارک کرے گا اس لئے سوئیم پر نیانترن رکھیں اور دن کو اپنے فیور میں بنانے کا پورا پریاس کریں اکتیس تاریخ کو دویدہ کا شکار ہو سکتے ہیں جب آپ سمجھ نہ پائیں کہ کس اور جانا چاہیے کون سی راہ چلنی چاہیے کس وقتی سے صلاح لینا چاہیے اور کس وقتی کو اگنور کرنا چاہیے ایسے میں آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا ستھر ہو جائیں دھہرشالی ہو جائیں اور اس بات پر وچار کریں کہ کیا صحیح ہے آپ کے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ جتنا زیادہ اس چیز پر وچار کریں گے آپ کو چیزیں سمجھ میانی شروع ہوں گی کوشش کریں اپنے دل کی بات مانیں دماغ کی بات نہ مانیں بہت زیادہ فائدہ کھوجنے کی کوشش 31 تاریخ کو نہ کریں سوارتھی نہ رہیں تو اچھا رہے گا اس دن جتنا زیادہ سیمی رہیں گے اتنا فائدے میں رہیں گے ریم سمبندھوں کے لئے تو تینوں دن بڑھیاں ہیں ویوائی جیون کے لئے بھی تینوں دن بڑھیاں ہیں لیکن ویعاپار کی درشتی سے کیول 29 تاریخ بڑھیاں ہیں 30 اور 31 سامانے سے تھوڑا نیچے ہیں تو دوستو یہ تھا دینک راشیفل 29 سے 31 دسمبر کے لئے آپ کو یہ کارکرمت کیسا لگا آپ اپنے انبھو اپنے سجھاؤ کمنٹ سیکشن میں جرور لکھیں اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دھنیواز نمزکار